بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفَرْ صدق اللہ العظیم اللہ عز و جللہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے سچے لفظ بولیں جو چاہتا ہے وہ ایمان لائے گا اور جو چاہتا ہے وہ کفر میں رہ جائے گا آپ کو سچ بولنا چاہیے یہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے اور سارے پیغمبروں کا راستہ ہے شروع سے ہی لوگوں کو سچ بتانا ضروری ہے ہمیں یہ سچا اور خوبصورت راستہ انہیں بتانا ضروری ہے جو جس کو جانا ہے وہ اس راستے پر جائے گا اور جس کو نہیں جانا وہ یہ چھوڑ دے گا دوسرا راستہ کافروں کا راستہ ہے جو کفر تک پہنچاتا ہے یہ ان کا راستہ ہے جو اللہ عزیز و جللہ کو نہیں مانتے ان کا راستہ جہنم تک جاتا ہے اور کہیں نہیں یا تو جنت ہے یا جہنم اس لیے ہم حق کے ساتھ رہیں انشاءاللہ جو جنت چاہتا ہے اسے حق قبول کرنا ہوگا اسے اس راستے پر چلنا ہوگا سچ صاف ہے لیکن جب لوگ اپنی نفس کی سنتے ہیں تب وہ سچے راستے پر نہیں ہوتے کیونکہ نفس ہمیشہ وہ ہی راستہ چنتی ہے جو آسان ہے اور جس کو وہ پسند کرتی ہے جبکہ یہ راستہ نہ تو آسان ہے نہ ہی وہ اسے پسند کرتی ہے جتنا زیادہ کوئی اس میں جاتا ہے اتنا ہی وہ گہرا ڈوبتا چلا جاتا ہے جتنا زیادہ وہ جاتا ہے اتنا ہی وہ اندھیرے میں گرتا چلا جاتا ہے پھر مشکلات اور ہر طرح کی چیزیں ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی کسی برے انسان کی سنتا ہے تو وہ مشکلوں سے باہر نہیں آسکتا بہت ساری کہاوتیں ہیں ان میں سے کچھ ظالم ہیں اور کچھ ہلکی بہت ساری کہاوتیں ہیں جو اس انسان کا حال بیان کرتی ہیں جو ایک برے دوست کے پیچھے چلتا ہے اس محفل میں وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جو ضروری ہے وہ ہے اللہ عز و جللہ جو قرآن میں کہتا ہے ہم نے ایسی آگ بیجی ہے ان کے لئے جس نے انہیں چاروں طرف سے گھیڑ لیا ہے اور صرف سچے راستے پر چلنے سے ہی نجات ہے نہیں تو یہ ناممکن ہے ابھی بھی وقت ہے ابھی بھی وقت ہے سچ کے راستے پر لوٹنے کا جو بھی اس راستے پر نہیں ہیں سچ کے وہ خامخہ میں جیتا ہے اور دوسروں کے لئے نقصان لاتا ہے اللہ انہیں ہدایت ادا فرمائے انشاءاللہ لوگ سچ دیکھیں اللہ کا شکر ہے جو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی سب پیغمبروں نے چاہا وہ ہے لوگ کے لئے اچھائی اور نجات اور کچھ نہیں چاہا انہوں نے لیکن لوگوں نے انہیں نقصان پہنچایا اور ان کے خلاف گئے پیغمبر قرآن عزیم الشیان میں کہتے ہیں کہ ہم کوئی پیسہ نہیں مانگتے ہم جو مانگتے ہیں اور جو ہماری خوشی ہے وہ ہے کہ لوگ ہدایت تک پہنچے یہ ہماری سب سے بڑی خواہش ہے انشاءاللہ مومنین کو ایسا ہی سوچنا چاہیے ہم کسی کے لئے برائی نہیں چاہتے لیکن جو اس راستے کو چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ کے خلاف چاہتے ہیں وہ خود ہی اپنا نقصان دیکھیں گے اللہ ہماری حفاظت فرمائے اللہ ہدایت تک پہنچے ہیں انشاءاللہ ہم انشاءاللہ موسیقی